ہلو ہم لوگ بات کریں گے م ایس ڈی ایس کے بارے میں مٹیریل سیپٹی ڈاٹا سیڈ جو کی پرٹیکلر کوئی بھی یہ بناتا کون ہے مٹیریل سیپٹی ڈاٹا سیڈ یہ جیسے کوئی بھی منفیکچرر ہے جیسے سپلائر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جیسے مان لو آپ کوئی مشین بنا رہا ہوں تو آپ اس کے بارے میں زیادہ آویر رہا ہو گیا کیونکہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اس کو کیسے چلانا ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس میں کیا پرکوشن ہے اس سے کیا ہزار ہو سکتے ہیں یہ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوگا ٹھیک ہے جو ایسا منفیکچر ہے تو اسی کے بارے میں بات کریں گے ہم آگے چلتے ہیں اب مٹیریل سیپٹی ڈاٹا سیڈ ایم ایس ڈی ایس پروائیڈ بیسیک انفرمیشن مٹیریل اور کیمکل پروڈکٹ ایم ایس ڈی ایس کیا بیسیک انفرمیشن بتاتا ہے پرٹیکلر مٹیریل کے بارے میں یا کیمکل ایک سی ایس ڈی ایس بھی ہوتا ہے کیمکل سیپٹی ڈاٹا سی سی ایس ڈی ایس پرٹیکلر کیمکل کے لیے رہتا ہے اور مٹیریل سیپٹی ڈاٹا سیڈ ہر مٹیریل کے لیے انکلوڈنگ کیمکل بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے زیادہ ہزاریس کیمکل میں ہی رہتا ہے ہزار ٹھیک ہے اس لیے اس میں بولا ہے اور کیمکل پروڈکٹ ایم ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈیسکرائب دو پروپرٹیز ان پوٹینشل ہزار کیسے زیادہ ہزار کی you to use it safely and what to do in an emergency ڈی ایس ڈیس کیا ڈیسکرائب کرتا ہے جیسے بناتا ہے جیسے بناتا ہے تو وہ کیا بتائے گا کہ جو بھی جیسے اس سے کیا کیا ہزار ہوسکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہزار ہو سکتے ہیں اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اس کو کیسے سیف لی یوز کر سکتے ہیں اور جیسے امرجنسی کے سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کس کی ساتھ رییکٹ کرتا ہے یہ ایم ایس ڈی ایس کیا کرتا ہے پورا پروپرٹیز کے بارے میں ڈسکرائب کرتا ہے اب ڈا ایم ایس ڈی ایس 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 سٹارٹنگ پوائنٹ فورتہ ڈیبلپمنٹ آف کمپلیٹ ہیلتھ این سیپٹی پروگرام فورتہ مٹیرین ڈی ایس ایس ڈی ایس ایس کیا کرتا ہے جیسا بیسک ایک ڈسکرائب پوورا اس کے بارے میں جب اُس کو پتہ رہتا ہے ایم ایس ڈی ایس سالی چیزیں لکھا رہتا ہے جسی کوئی بھی ا시죠 ہی ٹی ایس کس lumière رہتا ہے جسے کوئی حtest روزیرین پھر رہتا ہے جیسے کوئی بھی کوئی لتا ہے کمپنی میں تک煤 تیار رہتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ کر رہے ہو گیا کسیل مواجین قصر ہو گیا کوئی پرسن ہو گیا اس کے بارے میں پرٹیکولر پڑھتے ہیں ایمپلائیز ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں کس ٹائپ کا کیمیکل ہے کیسے ہمیں یوز کرنا ہے کیسے آپریٹ کرنا ہے اور یہ ہیلتھ این سیپٹی کے لیے کیا مطلب کیسے ہامفول رہے گا ہمارے انوارمنٹ پہ کیا ایمپیکٹ پڑے گا یہ ایک طریقے سے کہا جائے اورلہ مشبرئلے دrdہ پڑے ہیں تو اس وقت کیا جاتا ہے اب جو مسدی ایس رہتا ہے وہ پڑے کیا جاتا ہے مینیکٹ پڑے کس کے دور پڑے کیا جاتا ہے جیسے معگجرل страш رہے ہوں تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ رہے گا جیسے امونیا یا پھر کھلورین آپ نے اس کا مینیکٹ پڑے کیا یا پھر کوئی مسین بنایا تو آپ کو زیادہ آپ اس کے بارے ہوگی کہ اس کو آپریٹ کرنے کا کیسے ہے اس کو کیسے چلانا ہے اس سے کیا سیپٹی کیا سابدھانیاں کیا برتنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایزا مینفیکچرر اس کو جاتا پتہ رہے گا پہلا ہے اس میں سے پہلا ہے اس کو سیکسن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یاد رکھنا اس کو سیکسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فرس سیکسن سیکنڈ سیکسن ٹو سیکسن تھری سیکسن فور ٹھیک ہے ایسے ایک اس کے کوشن بھی آتے ہیں شکریہ میں ڈیوائیڈ کیسے مال لو فیفٹ کو سیکسن میں کس ٹاپ کی آئے کلاسے میں ایک طریقے سے فیفٹ کسسن میں کون سا کس نام کاتا ہے جیسے فرس سیکسن میں ہیں پروڈکٹ and کمپنی آئیڈنٹیفیکیشن سیکنڈ میں ہیں ہزار آئیڈنٹیفکیشن تو اس نام سے آتا ہے ٹھیک ہے تو پروڈکٹ کمپنی آئیڈنٹیفیکیشن اب جیسے جیسے ایک عمونیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا رہے گا پروڈکٹ کی ڈیٹیلنگ رہے گی آمونیا ہے تو اس کا اس کے فارمولا وغیرہ رہے گا فارمولا کے ساتھ ساتھ اس کے اپنام بھی رہیں گے ٹھیک ہے اور کمپنی کا ڈسکرپسن رہے گا کہ کون سی کمپنی ہے ٹھیک ہے یہ رہے گا پروڈکٹ اینڈ کمپنی آئیڈنٹیفیکیشن میں سیکنڈ ہے ہزار آئیڈنٹیفیکیشن دوسرے میں کیا کرتے ہیں کمپنی جو بھی اس سے ہزار ہے پرٹیکلر کیمکل سے ہے تو وہ ڈیفائن کرتا ہے اس کو آئیڈنٹیفائی آئیڈنٹیفائی کرتا ہے جیسے مان دو اب ہزار کس کے کارانہ ہوتا ہے ایک انجیشن انھالیشن کس کے تھرو ہوتا ہے مطلب تھرو آؤٹ ڈا باڈی جو انجیکٹ کرتا ہے کہا جائے تو انجیشن انھالیشن ابساپسن اور انجیکشن یہ چار طریقوں سے ہزار جو ہے ایک طریقے سے مطلب کو بھی کیمکل ہے ہمارے باڈی میں انٹر کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہزار ایڈنٹیفیکیشن کمپوزیشن انفرمیشن اور انگریڈینٹس اب اس کے بارے میں پورا انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کیمکل ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تھرڈ نمبر میں اب فرسٹ ایڈ میزرز اب فورتھ ون ہو گیا فرسٹ ایڈ میزر فرسٹ ایڈ میزر میں جو بھی ہزار ہیں جو بھی آئیڈیفیکیشن اب اینکہ ہزار کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے اب اس کو کیا کریں گے فرسٹ تریٹمنٹ کریں کیسے کرنا ہے جیسے مان لو اس کے کن roux tran jammie آتا ہے اس کو کیسے فسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کرنا ہے یہ فیس کے کنٹیکٹ میں آتا ہے باڈی کونٹیکٹ میں آتا ہے انہل کر لیا آپ نے تو اس سچویشن میں آپ کو کیا فرسٹ اٹھ ٹریٹمینٹ فولو کرنے ہیں فار فائیڈنگ مزرز اب ان کیس مان لو کچھ کیمکل کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ فریمبل ہوتے ہیں تو آگ لگتی ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو فائر فائٹنگ فیسلیٹیز کیا پروائیٹ کرانی ہے کون سا ایکسٹنگ یو سنگ میڈیا ہونا چاہیے کس کے ساتھ جیسے رییکٹ کرے گا کون سا ایکسٹنگ یو سنگ ایزنٹ یوز کرنا چاہیے وارٹر کس کے ساتھ کمپیٹیبل رہے گا فارم آرم کا ب avons ہونٹ یوز کرنا ہے یہ سارے اس میں پریٹکلر دیا رہتا جیسے امونیا ہے کلورین ہے بنجین ہے ڈالوین ہے الاغ الارگ الڑک پریٹکلر ایکسٹنگ یو سنگ ایزنٹ اس میں مانسل رہتا ہے انسیزٹین ریلیز مزئر میں کیا کٹتے ہیںٹھون couldn't ایک سارےال سے ایک سامور میں 1 لیبل ممتلاً کیا وہ آپ ہی طرح سے پیوتم پھر ہı้ سامور میں ہم آپ کو حاجہ سکتے ہیں اور یہ September ہوتا ہے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوا بہت ورسٹ کانڈیشن ہو گئی تو بہت زیادہ ایریا کور کر لیا اس نے ٹھیک ہے تو اس سیچویسن میں ایکسیڈنٹ ریلیز میں سر کرتے ہیں ایک سمال ایک ایک لارج اس میں اب دوسرا سات مہیں ہینڈلنگ ان اسٹوریج اب کوئی کیمیکل ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے اسٹور کر کے رکھنا ہے یہ ہینڈلنگ ان اسٹوریج سیکشن نمبر سیکشن سیون میں یہ بتاتا ہے ایٹ میں کیا بتاتا ہے ایٹ میں ایکسیڈ ٹھ сот کے لیں جنتیں ھایا جان میں چاہیہے میں چاہیے یہ بتاتا ہے ایکسیڈ میں چاہیے میں جنتیں پھٹیوس scan میں جت کے بھی جیسے کہ اس کا پی اچ گیا ہے اس کا ایلیل لور ایکسپلوزیو لیمیٹ اپر ایکسپلوزیو لیمیٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کا اسپیسفیک گریوٹی اس کا پی ایچ کافی سارے جو ہوتے ہیں ڈسکرپشن یہ فیجکل اینڈ کیمیکل پروپرٹیز میں مینشن کرتا ہے ٹین سیکشن میں کیا ہے سیکشن نمبر ٹین میں اسٹیبیلٹی اینڈ ریاکٹی بیٹی اب جو مٹیریل ہے یا کیمیکل ہے وہ کس کے ساتھ اسٹیبل ہے מכle کیا ہے اس کی ریاکٹی بٹی کیا ہے یہ سیکشن 10 سے سو کرتا ہے 11 میں کیا بتاتا ہے 11 سو کرتا ہے ٹاکسکو لوجیکل انفارمیشن کوئی بھی مٹیریل کتنا زیادہ ٹاکسک ہے یہ 11 نمبر سو کرتا ہے سیکشن نمبر چلی ہے اب 12 میں کیا کرتا ہے ایکولوجیکل انفارمیشن اب کوئی بھی مٹیریل ہے انوارمنٹلی کتنا مطلب انوارمنٹ کے لیے کتا زیادہ ہامفل ہے کیسے ریاکٹ کرے گا انوارمنٹ میں انوارمنٹ کے لیے اچھا رہے گا یا مطلب کی بہت زیادہ پولیوشن کرے گا یہ ایکولوجیکل انفرمیشن بتاتا ڈیسپوزل کنسیڈریشن اب جیسے کافی سارے مٹیریل ہوتے ہیں ان کو کیسے کچھ مٹیریل ایسے ہوتے ہیں جو نورملی جیسے پولیتھین آپ نے دیکھا ہوگا ایسے جو ہجاریس مٹیریل ہیں ان کو کیسے ڈیسپوز کرنا ہے جو اسٹیٹ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کے ریگولیشن ہوتے ہیں نا ان کے اکورڈنگ ہمیں کھرنا چاہیے وہ اس میں بتاتا ہے ڈیسپوزل کنسیڈریشن ٹرانسپورٹ انفرمیشن ٹرانسپورٹ انفرمیشن میں کیا بتاتا ہے جیسے کوئی بھی کیمیکل ہے کوئی بھی مٹیریل ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرتے میں ہمیں کس ٹائپ کی سوادھانیاں برتنے چاہیے کیا پریکوشن لینا چاہیے یہ ٹرانسپورٹ انفرمیشن میں سو کرتا ہے ریگولیٹری انفرمیشن ریگولیٹری انفرمیشن میں اس کے جو ریگولیٹری انفرمیشن ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہے اور ایک ہوتا ہے ادھر انفرمیشن ادھر انفرمیشن میں کیا کرتا ہے جو کیسے نمبر ہوتے ہیں یو اے نمبر ہوتے ہیں اور جیسے کیسے نمبر مطلب کیمیکل ابسٹیک سرویس ریجسٹری نمبر ہوتا ہے یو اے نمبر یونیٹیڈ نیشن نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی جو انفرمیشن جو بچتے ہیں وہ ادھر انفرمیشن میں سامل کیا جاتا ہے تھینکیو ایویون کیسا لگا آپ لوگ کو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سیکنڈ کمنٹ کیجئے